جی دوستو السلام علیکم میں سرفیہ سفیہ ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اسلام آباد کو سجاد سوار دیا گیا ہے وہاں لائٹنگ ہے وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں وہاں سبزہ ہی سبزہ ہے کیا سڑکیں کیا بیلڈنگز ہر طرف ایک جشن کا سماہ ہے ایک نور کا سماہ ہے اور دوسری طرف ایسے حالات میں جب پاکستان میں غیر ملکی سربراہان آ رہے ہیں بارہ ممالک کے شنگائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ اسلام آباد پر حملہ کرنا ہے انتہائی ملک دشمنی کی انتہا یار ساری ہداکراس کہ اگر پاکستان کھڑا ہو گیا اس شنگائی تعاون کے بعد اور جیسے آئی ایم ایف پاکستان پر نچھاور ہے اس وقت جیسے ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ ہے اس وقت جیسے سارے عالمی مالیاتی ادارے ایشیای ترقیاتی بینک ساتھ ہے جیسے ملیشن پرائم میریسٹر ہو کے گئے ہیں جیسے سعودی عرب سے ایک سو تیس سندکاروں کا تاجروں کا انویسٹرز کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے پاکستان اور اگر شنگائی تعاون کا انفس بھی ہو گئی تو پاکستان تو دوڑنے لگے گا پاکستان پرواز کرنے لگے گا اور کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے ہوئے کہ پاکستان پرواز کرے انتہائی مطلب نہ صرف صفاقیت بلکہ بزدری بلکہ تیسری بات یہ کہ ہمارے نئی نسل کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ہم فاقہ کاشی رہیں یہاں ہمارے حالات بتر ہی نہیں رہیں اس لیے پندرہ اکتوبر کو جب شنگائی تعاون کانفرس ہو رہی ہوگی پاکستان پر حملہ کرنا ہے اور حملہ کروانا ہے پی ٹی آئی سے ڈی چوک کا محاصرہ کرنا ہے ڈی چوک پر قبضہ کرنا ہے اور وہاں احتجاج کرنا ہے مقصد کیا مقصد یہ کہ جو جو ملک یہ سنے کہ جس اسلام آباد میں ہم جا رہے ہیں شنگائی تعاون کانفرس کے لیے وہاں تو افرات افریح ہے وہاں تو حجوم ہے وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں امن و امان کے مسائل ہیں ہم نہیں جاتے یہ کہلوانا ہے ہر صورت کہلوانا ہے کہ یہاں چائنہ کا وزیر اعظم آ جائے اور یہاں رشیہ کا وزیر اعظم آ جائے کس طرح سے قبول ہے یہ اسرائیل کو اور گور سمیتھ آپریشن جاری ہے ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے علامیہ جاری کیا ہے کہ ہم دی چوک میں جا رہے ہیں پندرہ اکتوبر کو ایک فون کال آئیے وہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا ایجینٹ ہے زلفی بخاری جو یار ہے امران خان کا اس کی ایک فون کال آئی پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اور یہ دھیر سارے کے سارے گزشتہ دن جو گوھر علی خان ہے جو چیئرمن ہے پی ٹی آئی کا وہ گیا اس کمیٹی کے اجلاس میں جس کمیٹی میں آئینی ترامیم کی تجاویز آ رہی ہیں مسوودے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گوھر علی خان نے وہ مسوودہ رکھا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے ساتھ حامر ڈوگر گیا مطلب وہ ایک دور چہرے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں جو اس ملک میں اس تحکام چاہتے ہیں لیکن باقی فتنے باقی فسادات کے پر تلے ہوئے لوگ ہمارے بابے کہہ گئے تھے نا ڈاکٹر اسرار احمد حکیم سعید کہ یہ فتنہ چھوڑا گیا ہے ایجینٹ پیدا کیا جا رہا ہے امران خان کی شکل میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان میں پوری ہوگی گرد اگر آج شنگائی تعاون کانفرنس کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری کتنی نسلیں ایک نسل نہیں مرلہب کتنے سالوں بعد پھر کوئی موقع ہاتھ آئے گا ایسا پاکستان کے لیے لیکن پاکستان کو تو ہم نے برباد کرنا ہے ان کا مشن ہی یہی ہے کہ پاکستان کسی طرح سے ترقی نہ کریں یہاں بھوک ہو یہاں افلاس ہو یہاں غربت ہو یہاں بے روزگاری ہو ہم سوشل میڈیا کے ثرو نوجوانوں کو کہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ یہ رہنے کے قابل ملک نہیں ہے اسے ناکام ریاست بتانا ہے بنانا ہے اور کبھی کبھی تھا نا کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان ختم ہو جائے گا اب کہہ رہے ہیں دو ہزار تیس میں ختم ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے علی امین گنڈاپور اپنے آپ کو سید کہتا ہے نا کہ ہم سید ہیں گنڈاپور اور یہ جو ہماری لٹے ہیں بڑے بڑے جو بال ہیں ہمارے یہ بھی ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے اس لیے ہم پیروکاری پیروی کر رہے ہیں پیروکار ہیں اپنے بزرگوں کے اور اگر وہ سید ہے تو یہ موقع ہے اس کے انتحان کا بھی ہے پہلے وہ کافی حد تک اپنے آپ کو اس نے جمہوری بنانے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے چند روز میں اس نے پورا تعاون کیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اس نے ان کا احتجاج جو یہ ڈی چوک میں کرنا چاہ رہے تھے اور وہاں میلہ لگانا چاہ رہے تھے اور وہاں ایک سو چھبیس دنوں والا دھرنا یاد ہے نا وہ سارا ڈراما کرنا چاہ رہے تھے تو اس نے اس کا کلہ کاما کیا ہے اس ڈرامے کو ناکام بنایا ہے لیکن اصل انتحان علی امین گنڈا پور کا بھی یہی ہے اصل انتحان پی ٹی آئی کے لیڈروں کا بھی یہی ہے کہ ان میں اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے اور کون نہیں ہے یہ کلیر کٹ بات ہے یہ وہی ظلفی بخاری ہے نا جو امریکہ کے برطانیہ کے اسرائیل کے اخبارات میں آرٹیکل چھپواتا ہے عمران خان کے لیے یہ وہی ظلفی بخاری ہے نا کہ جو امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں اور دوسرے ممالک میں کونفرنسیں ترتیب دیتا ہے منقض کرواتا ہے عمران خان کے لیے اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے اور بار بار بڑھاتا ہے اور فنڈنگ ہے اس کے پاس بہت ساری گولڈ سمیتھ کی جمائمہ گولڈ سمیتھ اس کام پہ لگی ہوئی ہے جمائمہ دن رات ان آرٹیکلز کے پیچھے ہوتی ہے مختلف چینلز پر بقائدہ بقائدہ سٹوریز چلائی جاتی ہیں کہ عمران خان بڑا مظلوم ہے اور عمران خان کو وہاں سے نکالنا ہے اور عمران خان کو یورپ لانا ہے ریزن کیا بتائی ہے پی ٹی آئی نے کہ ساڑھا خان بڑا بیمارے جیل اچھ مرنا رہا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے مطلب آج دو دن ہو جائیں گے ڈیٹ بدل گئی ہے کل ہی کی بات ہے کہ جیل حکام نے اڈیالہ جیل حکام نے ان کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا کہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں بے شرمو کہ اس عمران خان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اس کی ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک ہے اسے نہ کوئی نزلہ ہے نہ کوئی زکام ہے نہ کوئی بخار ہے نہ کوئی اس کا میدہ خراب ہے نہ کوئی اسے ہارٹ کا مسئلہ ہے کسی طرح کا کچھ اس کی کلیر رپورٹ میڈیکل رپورٹ ان کے ہاتھ میں پکڑائی ہے پرس کیوں ان کو جو بھی نہیں ہے گا لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو شیطانیت ہو رہی ہے جو فتنہ سازی ہو رہی ہے اور جو فتنہ گری کی انتہا کو چھو رہا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ازرائیلی عزائم یہاں پورے کرنے وہ ایک ہی ملک سے ڈرتا ہے ایک ہی مسلم ملک سے ڈرتا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور وہ ہے پاکستان وہ جانتا ہے کہ ہم لبنان کے ساتھ جو مرضی کر لیں فلسطین کے ساتھ جو مرضی کر لیں ایران کے ساتھ جو مرضی کر لیں ہم ڈائریکٹلی کوئی پنگا پاکستان کے ساتھ نہیں لے سکتے وہ ہمیں تہس نحس کر کے رکھ دے گا اور یہ تہس نحس جسے ہم کر سکتے ہیں اس کی یہ گہری ترین چال ہے بہت گہری ترین چال کہ پاکستان میں کسی صورت ریشیا کے وزیراعظم نہ آئیں کسی طرح سے بھی چائنہ کے وزیراعظم نہ آئیں یہاں سی ٹیک ٹو شروع نہ ہو یہاں مختلف ممالک جو بارہ ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں تاجر آ رہے ہیں سنتکار آ رہے ہیں ان کے انویسٹرز آ رہے ہیں یہ نئی سرمایہ کاری بلینز ڈالر کی لے کر پاکستان میں نہ آئیں اگر یہ آ گئے اور ان منصوبوں پر کام شروع ہو گیا پھر پاکستان ساڑے ہاتھ نہیں آنے لگا پھر پاکستان ایک ریچ پاکستان ہوگا پھر پاکستان ایک ترقی یافتہ پاکستان ہوگا پھر ہم وہاں کے نوجوان کو گمراہ کر کے باہر نہیں بھیج سکیں گے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے یہاں کچھ نہیں ہے اس کا فیوچر ختم ہے پاکستان ایک دارک ملک ہے یہ سارا ڈراما پھر ہم سے نہیں ہوگا پاکستان کو ہم دیوالیاں نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ سری لنکا بن رہا ہے یہاں کوئی خونی انقلاب آ رہا ہے یہاں کوئی ترہ ترہ کی بکواسیات جو یہ دن رات کرتے ہیں ان کے یوٹیوبرز امرانڈوز اور فتنہ ساز یہ دیکھ لیں بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کا اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایم پیز کا اس وقت کہ کون اس موقع پر اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون کہتا ہے کہ وہ ہینڈسوم وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار وہ ناکدہ کوکا ہماری ڈیڈ لائن ہے ہماری ہیڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے اور فلان ہے دھمکان ہے اور اس طرح سے ملک کی کاس کو نقصان پہنچ جاتا ہے یہ چہرے ننگے ہونے ہونے کا ٹائم ہے زوم ہے نا بہت بڑا زوم ہے ان کو طاقت کا کہ ہمارے پاس ووٹر ہے ہمارے پاس سپورٹر ہے ہمارے پاس عوام ہے اور ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہوگی ہم نہیں مانتے ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی بھی زندگیاں گزری ہیں اس ملک میں آپ نے بھی بڑی کشتیاں اور پہلوانیاں دیکھی ہیں بڑی انکبڑیاں دیکھی ہیں جو بہت طاقتور ہوتا ہے نا پہلوان وہ اگلے پہلوان جو کمزور ہوتا ہے اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے جب چاہتی ہے نا تو بہت طاقتور اپنے ہی طاقت کے زور سے گر جاتا ہے اس کے اندھے موں اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی طاقت جو ہے نا وہ اوندھے موں اس ملک کے عوام کے پاؤں میں گرنے والی ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا خیال ہے کہ یہ سب یہ ڈراما کر لیں گے کیا شنگائی تعاون کانفرنس ان کی ان تڑیوں سے ان کی ان دھمکیوں سے ماخر ہو جائے گی یا موتل ہو جائے گی یا برخواست ہو جائے گی یا یہاں کوئی نہیں آئے گا impossible یہ کانفرنس ہوگی میں آپ کو صاف بتا دوں اور یہ کانفرنس پوری کامیابیوں کے ساتھ ہوگی وہ جو ڈنڈے والا ہے نا جنرل سید آسم منیر جس کی کوششوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سچی بات ہے اسی کی کوششوں سے ہو رہا ہے بہت سچی بات ہے وہ اپنے اس مشن کو کسی طرح سے ناکام مشن نہیں ہونے دے گا میں آپ کو بتا دوں اسے اگر فوج ان کے گھروں تک بھیجنی پڑی نا تو اس نے کوئی کمی بیششی نہیں کرنی یہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں ایسا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے لیکن جب بار بار ان کو آزمایا جائے گا نا ہماری پاک فوج کو ہماری ریاست کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ملک کو ہماری حکومتوں کو تو پھر ایک دن یہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا والا ٹائم آ چکا ہے ازائم خاک میں ملیں گے ذلفی بخاری اپنا باپ بھی لے آئے جو یہاں فراد کر کے بہت بڑے بڑے اور لوگوں کو انسانی سمگلنگ کر کے بہت ساری اور بہت سارا پیسہ کما کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے نا اور اس کا تایا ان کو بھی لے آئے نا تو یہ شنگائی تعاون کا انفس نہیں رکھ سکتی یہ ان کا خواب کسی طرح سے اس کو تعبیر نہیں مل سکتی یہ رونگے کرلونگے چیخنگے لیچوکتے دور دی گل یہ اپنی گلگیاں دے اپنی سڑکا دے ہوتے یہ ترفنگے اور جن جن پیرنٹس کے جن جن والدین کے بچے نئی جنریشن اس ناکدے کوکے والے کے جادو میں ہے نا بشرا بی بی کے کالے جادو میں ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھا لیں ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا فساد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا فتنے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اپنے فیوچر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اس ملک کی بربادی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ فیصلے کا ٹائم ہے اور یہ فیصلہ بہت ضروری ہے اس وقت کرنے والا جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب کینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں اس کی بیل آئیکن دبالے اور اہم ہی کہہ دے نا میں تسی کر دے اپنیاں مرض گیاں کین دی لوڑ کوئی نہیں اچھے لوگ دیکھتے ہی اچھے ویورس دیکھتے ہی میرا ویلوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور یہ دھیلوں ایسے ہیں جڑے نہیں کر دے اور انہٹی تھنواسی کیوں کہیے کیوں انہتر لے لئے اللہ حافظ موسیقی